موسیقی آداب ناظرین قومی و بین الاقوامی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کے ساتھ میں عامر اقبال سب سے پہلے پیش سرخے ہیں دوہ کے وزیراعلا منوہر پارے کر کے طبیعت ناساس مرکز اور ریاست کے لیڈران کوئی فیصلہ کریں بی جی پی لیڈر کا مطالب کرناتک میں کانگریس اور جی ڈی ایس کے درمیان سیٹو کو لے کر ہوا سمجھوتا کانگریس پیس اور جی ڈی ایس آٹھ نکشتوں پر لڑے گی انتخاب سی بی آئی کے سابق جوائن گاریٹر بی بی لکشمی نارائن جن سینہ پارٹی میں ہوئے شامل اور کانگریس کی مشکلات کم نہیں اڑیسہ کے رکنی آسنگی پرکاش بھیرانے کانگریس کے ہاتھ کا ساتھ چھوڑا بی جی پی لی ہوئے شامل کسی بھی ریاست کی سرکار کو چلانے کے لیے وزیراعلا کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی سرکاری منصوبے کو نافذ کرنے کے لیے کابینہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے مگر گوہ کی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کیونکہ گزشتہ کئی ماہ سے گوہ کے وزیراعلا منوہر پارکر عریل چل رہے ہیں آج ریاست کی بی جی پی لیڈر دیانند مارکنڈے نے کہا کہ پارٹی کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور لے کیونکہ اگر منوہر پارکر تندرست اور سیحت مند رہتے تو پھر یہ مشکلات پیش ہی نہیں آتی مگر چونکہ وہ صحابے فراش ہیں تو اسی لیے منوہر پارکر کی طبیعت کو لے کر مرکز ہو یا پھر گوہ پارٹی کو چاہیے کہ منوہر پارکر کی طبیعت کو مدد نظر رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرے انہوں نے امید ظاہر کی کہ پارٹی کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور لے گی اس کے لیے کچھ لیڈر چین کرنا چاہیے ایسے لگ رہے پارٹی کو نہیں دیکھو اگر منوہر پارکر ہوتا تو لیڈر چین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتا کیونکہ ببی اس کی طبیعت بہت کریٹیکل ہو گا ہے دے ٹو دے اوپ ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ پارٹی کو ڈیسیجن لینا ہی چاہیے سنٹر سے لے کے گوہا تک کچھ نہ کچھ تو ڈیسیجن لینا چاہیے اور مجھے لگتا ہے وہ ہو جائے گا کچھ دو دن میں کچھ یہ ڈیسیجن لے سکتا ہے سنٹر لیڈر آف چینج معلوم نہیں میں اب بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے لیکن دو ہزار انیس کے انتخاب کو لے کر سیاسی لہر رفتہ 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 پکڑنے لگی ہے کانگریس ہو یا پھر بی جی پی یا کانگریس بی جی پی کے علاوے اگر ہم ملک کے علاقائی سیاسی پارٹیوں کی بات کرے تو کموں بیش ہر سیاسی پارٹی ماہ میں اتحاد کر کے لوگ صبح انتخاب میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے کی جد و جہت کر رہی ہے ایک طرف جہاں بی جی پی چند ریاستوں کے علاقائی پارٹیوں میں اپنے تارمیل کو بہتر طور سے نبھا رہی ہے تو وہیں دوسری جانب کانگریس بھی اتحاد کر کے بی جی پی کو سخت مقابلہ دینے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی کوشش کی تصویر ریاست کرناٹک میں دیکھنے کو ملی جہاں جی ڈی ایس اور کانگریس کے درمیان سی ٹو کی تقسیم کو لے کر کے مفاہمت ہو گئی ہے ملک کے سابق وزیراعظم اور جی ڈی ایس کے لیڈر دیو گوڑا نے کہا کہ آنے والے لوگ صبح انتخاب کے پیچے نظر کانگریس بیس اور جی ڈی ایس آٹھ نشستوں پر انتخاب لڑے گی کانگریس کے سانے کارانتگ ہوں ہوں کی قہلی Uni chore cotنے میں جنوی چی ایسا پالوں گناہ ایس کی کانگریس ہیں اور نیا Transportation Country جی ڈی ایسی guideline اور گندر ، جی ڈی نشست ہے جمار نشست جی ڈی ایس اس کا کانگریس جی ڈی ایس آپ엽ی جاہر راق صحصہ جی ڈی ایسی دیت جی ڈی ایس بائی سید اور Euro sự دیت جی ڈی ایسی Van Quality جی ڈی ایس ملک بھر میں لوگ صبح انتخاب کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو جائے گا ایک طرف جہاں ملک بھر میں لوگ صبح انتخاب کے تحت وونٹ ڈالے جائیں گے تو وہی دوسری جانب ریاست آندرہ پردیش میں لوگ صبح انتخاب کے ساتھ ساتھ اسمبلی انتخاب کے لئے بھی حق رائدہی دنگر اپنے اپنے حق رائدہی کا استعمال کریں گے آندرہ پردیش کی سیاست کا جانا پہچانا چہرہ اور کئی سالوں تک فلمی سکرین پر اُبھرنے والا چہرہ اور یہ چہرہ لوگوں کے درمیان پون کلیان کے نام سے جانا جاتا ہے پون کلیان کی سیاسی پارٹی جن سینا دھیرے دھیرے ہی سے ہی اپنا دائرہ بڑھا رہی ہے اور آج جن سینا میں سی بی آئی کے سابق جوان ڈائریکٹر ویوی لکشمی نارائن شامل ہوئے ویوی لکشمی نارائن جب جن سینا میں شامل ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جن ساکتہ چیزئے والا چیزئے لیے ہمارے درحالی کاری اس کے بعد انہوں نے محکم کرنے میں بھی ویسا کچھ محدود بоры کشمید صویتی کا مرتبہ ہوگی سکتہت فرنواز کرنے والا چیزئے موجود بہت کشمید صرفكت کرنے والا چیزئے درستان جو سے مجھے دور پھنیا اور جوز ڈائر پھرنیا حالتے ہوگی اور آج اید خود لیتا ہماری بڑھل رہی کچھ دیکھائی다고 لوگ صبح انتخاب کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے کانگریس کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے ایک طرف اگر تلنگانہ کی ہم بات کر رہے تو تلنگانہ میں کانگریس کے ارکان اسمبلی یکے بعد دگرے کانگریس کے ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر ٹی آریس کی کار میں سفر کر رہے ہیں تو وہی دوسری جانب ریاست گجراس سے بھی یہی خبر ہے ان سب کے علاوہ مغربی بنگار سے بھی کچھ اسی طرح کی خبریں آئی تھی مگر آج کانگریس کو اس وقت زبردست جھٹکا لگا جب اڑیسا کے سحیپور زلا کے کانگریس کے موجودہ رکن اسمبلی پرکاش بھیرا نے کل کانگریس سے استفادے دیا اور آج بی جی پی میں وہ شامل ہو گئے بی جی پی ریڈر اور مرکزی وزیر دربندر پردھان کی موجودگی میں پرکاش بی جی پی میں شامل ہو گئے تلنگانہ کے صدر مقام حیدر آباد میں آجشی ٹیم کے سالانہ دور لگانے کے مقابلے کو ریاست کے گورنر ای ایس نڑسی مہر نے حیدر آباد کے پیپل پلازا سے جھنڈا دکھا کر روانہ کیا شیٹین کے اس دور کے مقابلے میں کموبیش پچاسی سو لوگوں نے شرکت کی اس کے علاوہ تلنگانہ سی ٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار اور جی ایچ ایم سی کمیشنر ایم دانک کشور بھی اس موقع پر موجود تھے موسیقی موسیقی مشرق اتر پردیش کے کانگریس کے جنرل سیکریٹی پیریانکا گاندھی کانگریس کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے کوشہ ہے اور اسی لیے پیریانکا گاندھی کبھی گجرات تو کبھی دہلی کبھی لکنوں کا دورہ کر رہی ہیں تاکہ ملک کی سیاست میں حاشیے پر کھڑی کانگریس دوہزار انیس کی انتخاب میں کانگریس کو ایک مضبوط مقام دلانے میں کامیاب ہو سکے پیریانکا گاندھی آج لکنوں پہنچی اور لکنوں میں پیریانکا گاندھی پارٹی کارکنان کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گی پارٹی کارکنان کے ساتھ میٹنگ کے علاوے کل سے پیریانکا گاندھی تین لوزہ گنگا یاترہ پر کشتی کے ذریعے سفر کریں گی پیریانکا گاندھی کا یہ سیر وزہ دورہ ایک سو چالیس کلومیٹر کی مسافت پر مشتمل ہوگا پیریانکا گاندھی کا یہ گنگا یاترہ یوپی کی پریاجرات سے شروع ہوگا اور وارانسی میں ختم ہوگا موسیقی خبریں اور بھی ہیں تلحال لیتی ہے مختصر سا وقت اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دو سرحوش زفر خان ہائی ٹیک فرنشنگ گولڈ وارٹیکل بلائنڈز وینیشن بلائنڈز رولر بلائنڈز انجریل بلائنڈز آفیس بلائنڈز ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کولیج کورپیٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائیم فری بنانا چاہتے ہوں تو ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دو سر ہوس زفر خان اب آپ اپنا فیبریٹ چینل ہائی ٹی وی نیوز آن انٹرٹیمنٹ دیکھ سکتے ہیں ہز ڈی ایس آر وی آر چائس میٹر پر بھی اس کے لئے آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں یاد رکھئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیپ وچنگ ہائی ٹیکٹیوٹی وقفی کی بات دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے دوہزار انیس کے لوگ صبح انتخاب کی آمد آمد ہے اور اس انتخابی ماحول کے درمیان کانگریسو یا پھر بی جی پی دونوں پارٹیوں کے پاس اپنا اپنا ایک چہرہ ہے بی جی پی کے پاس اگر موڈی کا چہرہ ہے تو کانگریس کے پاس راہ الگان دی مگر ان سب کے علاوے آج چھتیز گڑ کے وزیرالہ بھوپیش باغن نے کہا ہے کہ ریاست میں جب اسمبلی انتخاب ہوا تھا تو اس وقت بی جی پی کے پوسٹر میں سب سے بڑا چہرہ نرندر موڈی کا چہرہ تھا مگر چھتیز گڑ کے عوام نے موڈی، عمد شاہ اور رمان سنگھ کو نظرانداز کرتے ہوئے ایک پیغام دے دیا تھا ان کے مطابق لوگ صبح انتخاب میں بھی چھتیز گڑ کے عوام پھر سے بی جی پی کو نظرانداز کریں گے انہی کے نام پر کناہ رڑنا ہے تو سوسل میڈیا میں جو سیٹ کے لیسٹے بھی جاری کرنا ہے ان کے لوگ کناہ پہ نرندر موڈی لکھ رہے ہیں آپ کو اسمرن ہوگا گدان سب سے چناؤں کے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نرندر موڈی کی چہرے پہ لڑیں گے اور تب تک کہ نرندر موڈی کا پوسٹر میں چہرہ بڑا ہوتا تھا رمان سنگھ اور دوسرے لوگ چھوٹے ہوتے تھے چناؤں آتے آتے اسٹیتی یہ بنی رافیل ڈیل پہ جب حملہ راہو جے نے کیا تو رمان سنگھ کے چہرہ بڑا ہو گیا اور امیر ساہ جی اور نرین موڈی جی جھالر میں آ گیا تھے چھوٹے چھوٹے ہو گیا تھے تو چھتیز گھر کی جنتہ نے انہوں نے پہلے ناکار دیا ہے اور بھارتی جنتہ پاڑھ میں خود سوکار کر لیا تھا تو اب تو انہیں کی خلاف لڑائی لڑنا گوہ کی سیاست میں سیاسی اتھل پتھل کا ماحول ہے کیونکہ ریاست کے وزیرالہ منوہر پارے کل ادھر کانگریس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ریاست کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کناتے انہیں یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اکثر یہ ثابت کریں کانگریس کے رکنے اسمیلی چندرکانت نے گوہ کے گورنر سے درخواست کی ہے کہ کانگریس کو موقع دیلنا چاہیے ہم کو as a single largest party جو present government ہے اس کو dismiss کریے اور ہم کو موقع دیجئے یہ ہم ایک اور دو بار نہیں یہ پاتھویں بار ہم مانگ رہے ہیں ہم کو as a single largest party ہم کو موقع دیجئے ہم پرو کریں گے majority floor میں یہ ہم نے ریکیسٹ کی ہے floor پر جتنا نمبر چاہیے جتے requirement ہے وہ ہمارے پاس ہے ہم majority پرو کریں گے لیکن ہم کو موقع جانا چاہیے fifth time آئے ہیں ہم جو مانگ رہے وہ نہیں ابھی تک نہیں ملائے اور یہاں کا جو government ہے وہ ہوتے ہوئی بھی نہ کہ ورابر ہے سیام صاحب جو ہے وہ کسی MLA کو نہیں ملتے کسی منسٹروں کو ان کے خود منسٹروں کو بھی نہیں ملتے اور گوہ کے سامنے جو problems آئے وہ کون سال کرے گا تو سمجھتا ہے ویسے کی ویسے ہے گوہ آگے جانے کی بجا پیچھے جا رہا ہے تو اسی situation میں یوپی اور بہار کے سیاسی گلیاروں سے ہو کر ہی دہلی کے تخت پر کوئی حکم رہ بیٹھتا ہے مگر آج کل یوپی کی سیاست پر سب کی نظر ہے کیونکہ جہاں ایک طرف یوپی میں اس پی بی ایس پی اور آر ایل ڈی ساتھ مل کر انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہی دوسری جانب کانگریس پرینکا گاندھی کو انتخابی میدان میں اتار کر اپنے سیاسی آزائم سے واقع بھی کرا دیا مگر آج کانگریس ریڈر راج ببر نے کہا کہ کانگریس یوپی میں سات سیٹیں اس پی بی ایس پی اور آر ایل ڈی کے لیے چھوڑ رہی ہیں ان سیٹوں میں سے کننوج مینپوری پیروز آباد اور ان سب کے علاوے بی ایس پی سربراہ مایووتی جہاں سے انتخاب لڑیں گے وہ سیٹ عجید سنگھ جہاں سے انتخاب لڑیں گے وہ سیٹ کانگریس پارٹی چھوڑ رہی ہے بہوجن سماج پارٹی اور راشتری لوگ دل کے لیے ہم ان تینوں کے لیے سات سیٹیں چھوڑ رہے ہیں ان سات سیٹوں میں بلکل یہ صحیح ہے کہ ان سات سیٹوں کے اندر سب سے پہلی سیٹ مینپوری ہے کننوج ہے دو اور شروز آباد ہے مہاووتی جی کے لیے وہ جہاں سے بھی چناو لڑیں گی وہ سیٹ اور راشتری لوگ دل کے لیے کرناٹک کے میشوم اوقاس میں ایک قصوے میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی آشیاں میں جل کر خاکستر ہو گئے آتی زدگی کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بیریٹ کے عملے موقع واردات پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پا لیا کئی خاتور اس آتی زدگی میں جھلس گئی مگر ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے موسیقا 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 موسیقی یاد کیجئے ابھی سے اٹھالیس گھنٹہ پہلے کا وہ دل خراش منظر جب جمعہ کو نیوزولینڈ کے کرسچرس مسجد میں جب مسلیان بارگاہ رب بلیزت نے سربہ سجود ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے تو ٹھیک اسی وقت ایک وحشی انسان مسجد کے اندر موجود مسلیوں پر اندادل فائرنگ شروع کر دی اور اس فائرنگ میں انچاس سے زیادہ مسلیان بڑھ سر موقع ہی شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہو گئے زخمی ہونے والوں میں سے تین کا تعلق ریاست تلنگانہ سے ہیں شہر کے ٹولی چوکی سے تعلق رکھنے والے فرہاج احسن پہلے زخمی ہو گئے پھر اس کے بعد اپنی جان جانے آفرین کے حوالے کر دی اس کے علاوے کریم نگر سے تعلق رکھنے والے عمران خان ہیں عمران بھی پہلے زخمی ہوئے اور اس کے بعد معبود حقیقے سے جا ملے فرہاج اور عمران کے علاوے شہر کے امبرپیر سے تعلق رکھنے والے محمد اقبال ہیں محمد اقبال زخمی ہوئے مگر ان کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے فرہاج ہوئی عمران ان کو کیا خبر تھی کہ ان کی نماز جمعہ یہ ان کی آخری ثابت ہو رہی ہے کیونکہ اس کے بعد دنیا بھر کے مسلمان اپنے دل میں ناقابل صدمہ کو لے کر ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے ایک دو تین نہیں بلکہ پچاس سے زیادہ مسلین شہید ہو گئے ان شہید ہونے والوں میں شہر حیدر آباد کے ٹولی چوکی سے تعلق لکنے والے فرہاج احسن ہیں اور کریم نگر کے عمران خان بھی شامل ہیں ٹولی چوکی کے فرہان احسن ہو یا پھر کریم نگر کے عمران خان یا پھر ان سب کے علاوے دیگر مسلیان ہو جو مسجد میں اس وقت بارگاہ رب العزت میں سربہ سجود ہونے کی تیاری و مصروف تھے تب ہی اچانک ایک شخص اپنی مشین گنڈ سے ایک دو نہیں بلکہ کئی فائرنگ کی اور موقع پر ہی انچاس مسلیان شہید ہو گئے فائرنگ میں کئی جوان زخنی بھی ہوئے اور ان میں سے ایک فرہاج احسن ہیں جنہوں نے دائی اجل کو لبائی کہہ دیا نوزلین کے حکام نے جب اس کی اطلاع فرہاج احسن کے اہل خانہ کو دی جیسے ہی فرہاج احسن کے شہادت کی اطلاع موصول ہوئی اہل خانہ سمیت شہر حیدر آباد میں ایک غم کا ماحول چھا گیا فرہاج احسن شہید ہو کر شہادت کے مرتبے کو تو پہنچ گئے مگر اپنے پیچھے اہل خانہ کو روتا بلکتا چھوڑ کر اور غم و اندو کی سوغات دے کر ایک ایسی دنیا کے طرف ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چل دیئے جہاں سے لوٹ کر اب تک کوئی نہیں آیا ہو پوری دنیا میں اس حملے کی سخت مضمت کی جا رہی ہے خود نیوزیلینڈ میں نیوزیلینڈ کے باشندے نے خراج عقیدت پیش کیا ان سب کے علاوے ملک سمیت شہر حیدر آباد کے عوام بھی اپنے فرہاج اور اپنے امران خان اور دیگر مسلمانوں کی شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور بارگہ رب بلیسے میں دعا کر رہے ہیں کہ تمام شہدہ کے مقام کو بلند کریں حلقہ کاروان کے رکن اسملی کو سر مہیددین فرہاج احسن کے گھر گئے اور ان کے اہل خانہ کو تسلی دی یہ پیر ہونے سے پہلے پیر شروع ہونے سے پہلے اپنے دن رہندہ دن صرف رہی ہے اور اس نے جو سلام انجو رہی ہے اور وہیں ہی جو سلام ہندس پارڈ دن رہا ہے ابھی معلوم ہوا کہ آندس پارڈ دن رہا ہے لیکن کل سے ہم کوشش کریں کہ یہ بچے کی بارے میں معلوم کر لیکن سکتے ہیں تو ہمکہ یہی بولا جا رہا ہے کہ نیسی میں ہے بڑی موسیقا موسیقا سیٹو کو لے کر ہوا سمجھوتا کانگریس تیس اور جی ڈی ایس آٹھ نکشتوں پر لڑے گی انتخاب سی بی آئی کے سابق جوائن گیاریکٹر بیوی لکشبی نارائن جنگ سینہ پارٹن میں ہوئے شامل اور کانگریس کی مشکلات کم نہیں اڑیسا کر اپنے آسنگی پرکاش بھیرانے کانگریس کے ہاتھ کا ساتھ چھوڑا بیوی لکشبی نارائن جنگ سینہ پارٹن میں ہوئے شامل موسیقا